ہم مسلمان ہیں وہ کہاں بھی چلے جائیں اس کا ہمیں کوئی سروکار نہیں ہاں آپ ہمارے ملک کے بارے میں بات کریں ہم وہ بات کرتے ہیں نہیں تو انڈیا کی کامیابی بات کرنے میں کباہت کیا ہے کباہت یہ ہے کہ انڈیا ایک لیلہ ملک کافر ملک ہے ہماراں سے مکمبروں میں سے ہو ہی نہیں سکتا کسی بات پر نہیں ہو سکتا پھر مجھے بتائیں یہ کشمیر کو لے کے کریں گے کیا انہوں نے کراچی لیا کراچی کو لے کے مہاجر ہمارا ٹوٹنگ ہے وہ ہم تو کہتے ہیں ٹوٹنگ ہے آرے چھوڑیں اس سے بہتر یہ ہے کہ انڈیا سے ہلاد بہتر کہ انہوں نے کہ بھائی کشمین رکھو ہندو ہیں اور مسلمانوں سے بیسی سب کو جیلیسی ہوتی ہے میں کہتا ہوں ہم انگریزوں کے اقلام ہوتے تھے اس سے بہتر تھا ہمارا اچھا سسٹم چل جانا تھا پھر بھی کوئی ان کو احساس ہوتا پاکستان اور انڈیا ہی کٹھے ہی زاد ہوئے تھے دشمن بڑا شاتر ہے دشمن چالیں چال رہا ہے ہمارے خلاف دشمن نے کبھی ہمیں قبول نہیں کیا پھر وہ دو تین قرآن کی آہتیں پڑھتے ہیں تلاوت کر کے پھر ایک دو حدیث سنا دیتے ہیں یہ جا وہ جا اور کی چاہیدہ باس اسی طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان چلتا رہا ہے لیکن ایسے چلتا رہے گا نہیں سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کشمیر ہم نہیں لے سکتے ایسے ہی اپنی وہ بلہ بازیاں مارنی کشمیر آپ ان کو کہیں ہم نہیں اس پر بات کریں گے ٹھیک ہے کشمیر آپ کا یہ ہے جب کھانے کو ملنا نہیں جب آپ کے بچے رات کر روئیں گے تو آپ بھی ٹینشن لیں گی پھر آپ غلط نہیں دیکھیں کہ میں نے غلط کیا کرنا ہے وہ صرف آپ نے کرنے اپنے بچوں کے لیے کھلانے کے لیے یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خواتین اپنے بچوں کو دو وقت روٹی کھلانے کے لیے ہمیں جسم بیچنے پر مجبور ہو گئی ہے جی ہو رہی ہے کیوں نہیں ہو رہی ہے وہ تو چاند پر گیا ہے تو ہمارے تو بیلہ اسمانوں پر پہ پہنچ گیا ہے اس لیے ہم ایڈیا سے آگے ہیں فکر نہ کریں نے دشمن کے بچے کو پڑا آگے چاند پہ بجھا دیا اور ہم خود گھڑر میں گر گئے ہیں نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں پاکستانیوں کو پچھلے ستر پچھتر سالوں سے ہندوستان کو لے کر جو ان کے دل و دماغ میں نفرت بری گئی ہیں وہ آج اتنی زیادہ ہیں کہ اگر آپ ان کے سامنے کمپیریجن کے طور پر بھی ہندوستان کا نام لے لو تو وہ بات کو اپنے درم پر لے آئیں گے ہم تو ایسے ہیں ہندوستان والے تو ایسے ہیں جبکہ وہ یہاں پر ایجوگیشن کو نہیں دیکھتے ہیں وہ یہاں پر محنت کو نہیں دیکھتے ہیں پتہ نہیں کس کے بروس سے بیٹے رہتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور پاکستان کا بھی ادھار کرے گا لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے کیونکہ آج کی اس دنیا میں آپ کو جو بھی ملے گا آپ کی محنت سے ہی ملے گا تو کافی مجدار ویڈیو ہیں آپ سبھی سے نویدن کروں گا کہ پوری جرور دیکھنا اویجنل ویڈیو کے لینک آپ کو ڈسکرپسن میں ملیں گے چیک آؤٹ جرور کرنا ساتھ میں ہماری چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دعوانا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر ٹکنولوجی کی بات کریں اگر ڈیویلیمنٹ کی بات کریں تو کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں انڈیا کا کسی بھی سیکٹرپسن ہم کسی طرح بھی نہیں کر سکتے ہیں ان سے مقابلہ ہاں جی ہم کسی طریقے سے کاری نہیں سکتے نہ ہمارے اندر آپس میں سمجھنے کے کوئی یونٹی ہے اتحاد ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی سوچ اچھی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لئے کچھ کریں کوئی بھی ملک کے لئے کی نہیں کر رہا جو مرضی کریں آپ بالکل بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم عرصت کیا ہو رہا ہے تو ساری عوام پریشان ہے آپ اتجاج کر لیں پولیس نکلائے گی فوج نکلائے گی آپ کو مارے اندر کر دے گی تو اس کے علاوہ ہمارے پاس دعاوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ہم بس دعائیں کریں کیا سمجھتے ہیں آپ کے ایک طرف ہم نے ہندوستان سے ازادی اس لئے لی تھی کہ تاکہ ترقی کر سکیں آج کیا لگتا ہے کہ وہاں کے مسلمان زیادہ خوش ہوں گے خوشحال ہوں گے یا ہم زیادہ خوشحال ہیں سر وہ لوگ بہت خوشحال ہیں ان کی آپ روپے کی ویلیو دیکھیں اور اپنے روپے کی ویلیو دیکھیں آپ حیران ہوں گے تو وہ تو بہت آگے ہیں وہ انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ پورے ورڈ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے اور جبکہ پاکستان والے انہیں اپنے آپ کو ہر ملک کے اندر گرایا ہے آپ ان کی دیکھ لیں یہ دیکھ لیں حکمران جاتے ہیں ان سے بھیگ مانگتے ہیں کرزے مانگتے ہیں پھر ان کی شرائط مانتے ہیں تو ظاہر انہوں نے جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے ان کو انڈیا کی عزت انڈیا کی عزت اس لئے ہے کہ وہ آپ دیکھیں انہوں نے جتنی بھی ان کی اچھیاں ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سوئی بھی باہر سے لے لیں بلکہ اپنی جو اشیاء ہیں وہ باہر بھیجتے ہیں اور باہر سے پھر وہ امپورٹ کر کے اپنے ملک میں لے کے آتے ہیں یعنی کہ سمجھ لیں کہ سو پرسنڈ مہنگی پھر یہ عوام کو بھیجتے ہیں تو ایسا تو نہیں پھر ملک چلے گی ہم کہتے ہیں کہ چاند تو ہمارا ہم تو مسلمان ہیں چاند تو چاند تو ہمارے حصے میں ہیں تو لیکن ابھی تک کسی مسلمان ملک نے کوشش نہیں کی چاند پر جانے کی لیکن جنہوں سے کوشش کی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دیتی وہ یہ جو رات کو سوتے ہیں بیٹ پہ یہ چاند پہ چلے جاتے ہیں ہمارے حکمران جس کی وجہ سے ان کو پریکٹیکلی چاند پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جی ان کو پریکٹیکلی چاند پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ جیتے ہوتے ہیں تو یہاں ہوتے ہیں اور جب ہارے ہوتے ہیں تو باہر ہوتے ہیں اب یہ آپ ہر حکمران کو دکھا کے دیکھ لیں اور جو یہاں رہے گا وہ پھر جیل کے اندر ہوگا اب مقصد کہنے گئی ہے کہ اتنی باتیں کرنے کا مقصد ویسے تو کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کا حال کوئی نہیں ہے حال کوئی نہیں نکلے گا انشاءاللہ ہم یہاں سے پیس پیدا کریں گے ہم یہاں سے اپنی آواز نکالیں گے آواز دیں گے دنیا کو اور دنیا ہماری سنے گی آپ کی سنی بھی جائے گی سر بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ چار جنگیں لڑ لیں چار جنگیں لڑنے کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا ابھی بھی ہمارے جو نگران وزیراعظم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی انڈیا کے ساتھ ہم سلا کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بیچ میں کشمیر کا مضالہ گزرے لیتے ہیں تو کیا لگتا کہ آپ کو جو کہ چھتر سالوں سے نہیں ہوا وہ ابھی یہ جو بات کر کے ہم دوہ طرف سلا بھی کر رہا چاہتے ہیں دوسری طرف ہم بات بھی کشمیر کی کرتے ہیں ایسے پاس پسکتے ہیں بات یہ ہے کہ کشمیری کوئی پاغل دھوڑی ہیں یہ تو ہوا یہ دیتے ہیں کہ کشمیر یوں کشمیری چاہ رہے ہیں یوں چاہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر کشمیری کشمیر ہمیں مل جاتا ہے اور صبح جب وہ بچہ پیدا ہونے والا یا جو بچہ پیدا ہو چکا ہوگا وہ پیدا ہوتا ہی پاکستان میں آتا ہی وہ کرزدار ہو جائے گا دیس لگ ربے وہ کرزدار ہوگا تو ان کا دماغ خراب ہے اور پھر مجھے بتائیں یہ کشمیر کو لے کے کریں گے کیا انہوں نے کراچی لیا کراچی کو لے کے مہاجر ہمارا ٹوٹنگ ہے چھوڑیں اس سے بہتر یہ ہے انڈیا سے حالات بہتر کہنے انہوں نے کہا بھائی کشمیر رکھو مگر اپنے جاسوس بھی اپنے پاس رکھو اور ہمارے ملک کو نقصان نہ پچھاؤ بم دھماکے بھی اپنے پاس رکھو اپنے پاس رکھو ہم سے صلاح رکھو وہ تو کہتے کرز کروس بارڈنگ ٹیرریزم تو پاکستان کرتا دیکھیں جی وہ تو کہے گا جب یہاں سے لوگ جا کے کریں گے تو وہ تو کہے گا بات یہ ہے کہ آپ دے دو کشمیر ان کو آپ کے اندر ہمت ہی نہیں ہے لینے کی یہ ساری بات ہیں کہ ہم یوں کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہونا آپ کبھی بھی نہیں لے سکتے ہیں ان سے کشمیر یہ ساری آپ کو نہیں لگتا کہ جتنا ہم بجٹ میں اپنا 85% بیس کر رہے ہیں بجٹ میں لگا رہے ہیں آج اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے مسئلے سوٹ آؤٹ ہو جائیں تو وہ بجٹ کے پیسے بھی روزگار میں لگے گا بچوں کے تعلیم کے لئے لگے گا ہم ڈیویلپ کنٹری نہیں بن جائیں گے ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے یہ ہونے کون نہیں دے رہا یہ خود ہی یہ سارے مل کے پلاننگیں بناتے ہیں کہ بھی پہلے ایسے کریں گے تو پھر ایسے ہو جائے گا ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کشمیر ہم نہیں لے سکتے انڈیا کی کامیابی پر بات کرنے میں ہم ہمارے ملک کے بارے بچے اس کے حالات کیا ہے یہ کیوں نہیں جا سکے ہاں میں یہ بتاتا ہوں آپ سے وہ بھی پوچھوں گی کہ ہم کیوں نہیں جا سکے پہلے مجھ آپ یہ بتائیں آپ نے کہا وہ کافر ہے کافر ترقی کر گیا ہے ٹھیک ہے ہم مسلمان ہو کے ترقی نہیں کر پائیں یہ بتاتا ہوں یہ اس کی وجہ ہے اس کا یہ نظام عدل ہے نظام عدل اس کا وہ ایک نمبر ہے اس کا ہمارا نظام عدل کہاں بھی کھڑا ہے امام غزالی کا قول ہے قومیں جبر بزداز کر سکتی ہیں انصاب جس قومیں ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اب یہ ہمارے ملک کے انصاب چیک کریں آپ پورے پاکستان کا جگہ ہے سپریم کورٹ دے لیں ہائی کورٹ دے لیں کوئی بندہ صرف گاری ون مین شور ہے سبھی کے ہزاروں درخواستے ایسی پڑی ہیں جو گریب آدمی سائلوں سے جا رہے ہیں کس کس سنوائی نہیں ہو رہی مگر یہ سیاست 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 صرف سیاست ہو رہی ہے اس ملک میں اس کے لئے کوئی کام نہیں سیاست کون سی اچھی ہو رہی ہے مجھے بتائیں کہ سیاست کون سی اچھی ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں کر رہے میں بتاتا ہوں پاکستان کو تقریبا چھتر سال یا ٹھتر سال پاکستان کو ازاد ہوئے ہو گئے ہیں ٹھیک نا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ازاد ہوا نا چین ہمارے باہر زہاد ہوا ہے وہ کہاں کھڑا ہے چین کا اور بھارت کا مہنزہ کار ساتھ ہے نہیں کار ساتھ ہے چین ہمارے دنیا میں موشد کی ہڈی بنا ہوا ہے چین کو بھارت نے پیچھے چھوڑ دیا ہے ابھی یہ ساری باتیں ان کا صرف ابھی چاند گیا ہے ابھی انہوں ایسا ویسا بھی کام نہیں کیا مگر بات کے نمازہ ہم نے اپنے گریبانے سنیں وہاں پہ جو چائنہ میں کام ہوتا تھا نا کاروبار وہ سارا انڈیا میں شفٹ ہو گیا ہے تمام ایپل کی انڈسٹری آپ کی ٹیسلا انڈسٹری کار مینیفیکٹرنگ موبائل مینیفیکٹرنگ یا تک سیمی کنڈکٹر بھی چائنہ سے انڈیا میں شفٹ ہو گیا ہے اصل میں بات یہ ہے بھا جی یہ جو پاکستان کا جو مسائل نا پاکستان کو ہر چیز کی ویرنس آئی کہاں بھی آگی ویرنس آگی ہے لوگ ہم نے اس کو سارے بولنس سیکھے ہیں انہوں نے سہستان بنائے ہیں ڈاکٹر بنائے ہیں انجینئر بنائے ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے ہر کام کیا ہے ملک کے لیے کیا ہے ہمارے بولنوں نے کیا کیا ہے ہمارے بولنوں کو لیا ہے خزانے بنائے بنائے بلڈنگیں بنائی ہیں جو بنائی ہونا آگی ہے جو سکیمیں بنا دی ہیں اس میں انہوں نے کمایا پیسہ کمایا ملک کے لیے کچھ نہیں کیا ہے چاہے کوئی بھی سیاست دونوں کوئی ایک بندہ بندہ کو ملک کے لیے کیا کیا ہے دوہزارٹھارہ سے پہلے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا کسی نے آپ بات کر رہے ہیں انڈیا کی انڈیا کافر ملک ہے یہ ہے وہ ہے فلائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نرندر موڈی صاحب کو جو آپ لوگ مو بھر بھر کے باتیں کرتے ہیں آج وہ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ پنسندیندہ ترین لیڈر ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے اپنا ملک کو یہاں سے یہاں پر جا کے لے گئے ہیں اور ہمارے سیاستدان کسی ملک میں چلے دیں تو چور چور کے نارے لگتے ہیں صحیح کہہ رہیوں سر کے نہیں بلکہ ٹھیک کہہ رہ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے یہ کافر مسلم کے بیچ میں فسے ہوئے رہ گئے ہیں اور وہ چاند پر پہنچ گیا چاند میں بلکہ بے شک پہنچ گیا کوئی پہنچ گیا مگر ہمارا ملک کیوں پیچھے ہے اس کی ریزن وجہ یہ ہی ہے کہ ہمارے ملک میں اس میں کام نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں صرف کام ہو رہا صرف ملک حکومت کس نے کرنی ہے اس کو اندر کس نے ڈالنا ہے آج تک کوئی حکمران مجھے آئے بتایا کس نے عوام کے لیے کچھ کیا دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر ہم اس ویڈیو کو لے کر بات کرے نا تو اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے دو پرکار کی ویڈیو کلپ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھی ہے ایک میں جو پاکستانی سٹیجن ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جنتہ کو ان کے نیتاؤں کے دورہ جو گمراہ کیا گیا ہے پچھلے ستر پچھتر سالوں سے کسمیر کے نام پر اب اس سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آج سے پہلے اور نہ آج نہ بھوشے میں کبھی بھی پاکستان کسمیر لے نہیں سکتا ہندوستان سے کیونکہ پاکستان کی حیشیت نہیں ہے ہندوستان کے ساتھ لڑائی کرنے کی یا کسی بھی پرکار سے کسمیر کو لینے کی تو اسی لیے جو پاکستانی سٹیجن ہے وہ کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو کسمیر ہے نا اب ہندوستان کو سوپ دینے میں ہی بھلائی ہیں اور اس کے علاوہ ہندوستان کے ساتھ جو بھی ایشیو ہیں ان کے اوپر باتچت کی جائے ٹریڈ کی جائے اور معاملات صحیح کیے جائے یہ باتیں آپ نے بھی اس ویڈیو کے اندر دیکھی ہیں لیکن ہوتا کیا ہے حالانکہ یہ تو ایک سٹیجن تھا جس نے یہ بیان دیا ہے اور بھی کئی سارے چھوٹپوٹ چھوٹپوٹ ہم کو دیکھنے کو ملتے لیکن زیادہ تر پاکستانی جو ہیں آج بھی یہی مانتے ہیں کہ کسمیر جو ہے نا پاکستان لے گا ہندوستان سے اور اسی کے چکر میں ان کے جو نیتا ہے وہ بھی پھر ایسی ہی بیان باجی کرتے ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی بیچ میں اگر کسی بھی پرکار کا کوئی سنکیت ملتا ہے کہ یہاں پر کوئی باتچیت ہونے والی ہے یا کچھ ہونے والا ہے تو اس سے پہلے ان کے جو نیتا ہیں وہ کسمیر ایسیو کو بیچ میں لے آتے ہیں اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ چاہے پاکستان کے نیتا بھی نہیں چاہتے ہو کہ کسمیر کا ایسیو بار بار اٹھایا جائے لیکن ان کی جو آرمی ہے یعنی کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ ہمیشہ چاہتی ہیں کہ کسمیر کا جو ایسیو ہے نا وہ پروپر بنا رہے ہیں کیونکہ جب تک یہ بنا رہے گا تب تک پاکستانی آرمی کا رول رہے گا اگر بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جو کسمیر ایسیو ہیں وہ پاکستان کی سرکار چھوڑ دیتی ہیں کہ چلو جو ہیں وہ رہے اور اب ہم ٹریڈ کرتے ہیں اور رشتے صدارتے ہیں تو پھر اس کا جو سب سے بڑا لوس ہوگا وہ پاکستان کی آرمی کو ہوگا کیونکہ اس کے بعد پاکستان کی آرمی کی کوئی جورت پاکستانیوں کو لگے گی نہیں اور جب آرمی کی جورت لگے گی ہی نہیں تو پھر آرمی کا جو رول ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کی جنتہ میں وہ دیرے دیرے کم ہو جائے گا تو پاکستان کی آرمی یہ کبھی نہیں چاہے گی پاکستان میں مہنگائی سے جو حالات خراب ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم اکثر آج کل ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستانی عوام ہیں کئی سارے لوگ اٹھ اٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ رشتے جو ہے نا وہ اچھے ہونے چاہیے ٹریڈ ہونی چاہیے تاکہ پاکستان میں بھی مہنگائی جو ہیں وہ کم ہو سکے باقی آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہیں آپ کو کسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیاواد